سکیم میں سیلاب پر بڑا کھلاسا چوک آنے والا ہے سکیم میں بادل پھٹنے کے پیچھے چین کا ہاتھ ہو سکتا ہے طبیت کے پتھار پر کلاوڈ سیڈنگ کرنے کا شک کیا ہے؟ طبیت پر کلاوڈ سیڈنگ سے سکیم میں تباہی کا شک ہے طبیت پر کلاوڈ سیڈنگ راشتی سرکشہ کا مسئلہ ہے بارتی سرکشہ ایجنسیاں جانچ برطال میں جوٹی ہیں چین اپنے ہاں کلاوڈ سیڈنگ مرشوں سے کر رہا ہے لیکن طبیت ریجن میں اس نے پہلی بار سال دوہزار سولہ میں سکائی ریور پلان کو لانچ کیا اس پلان کے ذریعے وہ جب جاہے سوکے کے حالات سے نپٹنے کے لیے یہاں پا کے موسم میں بدلات لاسکتا ہے لیکن اس کا خطرناک انجام اب بھارت میں طبیت سے لگے ہوئے پورووتر کے راج میں بھی دیکھنے کو ملا ہے سکیم شاید ان میں سے ایک بن چکا ہے سکیم میں جل پرلے کے پیچھے چین کیوں مانا جا رہا ہے اس پر شک کیوں ہو رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے طبط اور سکیم کی دوری دکھاتے ہیں یہ سکیم ہے جہاں چار اکٹوبر کو دکھشن لوناک گلیشل لیک کے اوپر بادل پھٹا تھا اور یہ قریب چار سو کلومیٹر دور طبط ہے جس پر چین کا قبضہ ہے اور چین یہی پر سال دوہزار سولہ سے سکائی ریور پلان کو انجام دے رہا ہے کلاود سیڈنگ کرتا آیا ہے اسے آپ کو ایک اینیمیشن کے ذریعے سمجھاتے ہیں سال دوہزار اکٹھارہ میں آئے فوپس کی ریپورٹ سے کھلا سا ہوا تھا کہ چین نے یہاں قریب دس ہزار سے ادھک چیمبر لگائے ہیں طبط اور شنجیانگ میں پٹھاری ڈھلانوں پر پانچ سو برنر اسطح پت کیے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے وہ اس کے ذریعے دکھشنی طبط کے پٹھار پر بھارتی مونسون کے جلواش کو روک کر اسے پیلی ندی کے بے سن تک پہنچاتا ہے ایسا کر کے وہ جب چاہے ایک دشملوک چھے ملین سکوئر کلومیٹر کے کشیتر میں کرترم بارش کرا سکتا ہے اور اسے سالانہ کریب پانچ سے دس بلین کیوبک میٹر پینے کا پانی مل سکتا ہے لیکن یہ تیاری اصل میں ہیمالے کے اس بڑے سے کشیتر میں رہنے والے سات کروڑ لوگوں کے جیون پر نئے قسم کا خطرہ ہے اور یہ کلاوڈ سیڈنگ چین کا ایک چھپا ہوا ہتھیار ثابت ہو رہا ہے جس کی چپیٹ میں بھارت کے پوروطر کے کچھ راجب ہی پہلے آ چکے ہیں چین 1958 1958 سے کلاوڈ سیڈنگ کر رہا ہے تیبت میں کلاوڈ سیڈنگ پر ایک اور بڑا کھلاسہ ہوا ہے چین نے پچھلے سال تین اکٹوبر کو تیبت کے بٹھار پر ایک آپریشن کو انجام دیا تھا ویمان کے آکار کے ڈون ونگ لونگ ٹو کے زریعے پانچ گھنٹے کا ایک آپریشن کیا تھا کلاوڈ سیڈنگ سے لگ بھگ پندرہ ہزار ورگ کلومیٹر کشیتر میں بارش کرانے کا دعویٰ کیا تھا اس آپریشن میں چین کی آرمی، ویدہ موڈیفکیشن سینٹر اور چینگ دو کی انمینڈ ایریل ویکل سسٹم کامپنی شامل تھی تیبت کے بٹھار پر چین کا یہ خطرناک پریوگ ہے اور دیکھئے کہ سکیم میں جو تباہی آئی وہ اس چائنیز آپریشن کے ٹھیک ایک سال بعد یعنی چار اکٹوبر کو آئی تو کیا یہ ایک سیوگ ہے سکیم میں تباہی کے پیچھے چین پر شک کیوں ہو رہا ہے اب یہ بتاتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دس پننے کا ایک دوزیر اس میں ایک بات، ایک ایک بات وستار سے لکھی ہے جسے ہم اس شو میں سلسلوار طریقے سے بتانے والے ہیں چین پر اس طرح کا شک کرنے کے لیے بھارت کی خوفی آئیجنسیوں کے فاسٹ ہو اس وجہ ہے یہ دیکھئے وہ دوزیر جو آپ کو فیکس کے ذریعے ہم اس کی ڈیٹیلنگ دیکھے آئے ہیں ایسا مانا جا رہا ہے کہ چین پہلے بھی ارنانچل اور اسم جیسے راجوں میں اس طرح کی کسازش کر چکا ہے جانکاری کے مطابق چین کے اور سے تبت کے پڑھاری علاقوں میں کرترم جھیل کا نرمان کیا گیا ان جھیلوں کو بھی کرترم بارش یعنی آرٹیفیشل رین کے ذریعے بنایا گیا اور پھر اسی کرترم جھیل کے ذریعے بھارت کے دو راجوں میں بھاری بارش اور بارڈ جیسی آفتہ لائی گئی اس کا شکار بنے ارنانچل پردیش اور اسم جہاں بارڈ کی وجہ سے زبردست جانوال کا نقصان ہوا بھارت ذرکار کے آخروں کے حساب سے اسم میں بارڈ سے ستائیس سو سے ادھک لوگ مارے گئے جبکہ چھالیس سو کروڑ سے ادھک کا نقصان ہوا ہے